مل بھر میں مانسون کا پہلا سپیل جاری ہے محکمہ موسمیات نے آج لہور، سیالکوٹ، گجرامالہ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے حکام کے مطابق کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی ندینالوں میں سلابی صورتحال اور تغیانی کا خطرہ ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ٹرافک کی عام درخت بھی متاثر ہو سکتی ہے گزرشتہ روز، اسلامباد، پنجاب، کشمیر، بلائی خیبر پختنخواہ اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی مانسون کا پہلا سپیل کل سے شروع ہونے کی پیش گوئی کی ہے قمبر شہداد کوٹ، لڑکانہ، سکھر، جکپاباد، دادو، کشمور اور ساحلی علاقوں میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے یوب، بارخان، کوہلو، شرانی، موسیخیل، لورالائی، خزدار، آوران، لسبیلہ اور گردو نواب میں بھی تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات نے کل سے شہر قائد میں منسون کے پہلے سپیل کی پیش گوئی کر دی تاہم شہر کا موسم آج بھی گرم رہے گا اس کے والے سے معلومات حاصل کرتے ہیں فروا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں فروا بتائیے گا ہاں جی بالکل شہر قائد کا موسم گرم اور مرتوب ہے لیکن مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہے بادلوں کی آگ میں چولی جاری ہے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سیتر دگری سینٹی کریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ بارش کی بھی نویت سنائی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کل سے شہر میں مونسون کے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا جو پرسوں تک جاری رہے گا جس میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش کی پیش گوئی کی جا رہی ہے جس کے بعد موسم جو ہے وہ مزید خوشگوار ہو جائے گا اس وقت سمندری ہوایں جو ہیں وہ سترہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں لیکن ایک حبس کی قیفیت ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون کی پہلے اس پیل کے بعد شہر میں جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو جائے گا تو یہ حبس کی قیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی